اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ رہتنا اس کا حکم موجود نہیں ہے تو فقہ اسلام کو اللہ تبارک وطالعہ اس کے لئے منتقب کر لیتے ہیں تو فقہ اسلام قرآن و سنت ہی کی روشی میں سے وہ اس کا استعباد کرتے ہیں اس مسئلے کو آخذ کرتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ اجماعی امت یا قیاس شریع کے نتیجے میں اس مسئلے کا بھی حل نکال لیتے ہیں کوئی جو مسئلہ جو ہے جس کی سرات قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہوتی اس کو فقہ اسلامی کہا جاتا ہے جیسے دودھ ہے دودھ کے اندر مکھر موجود ہوتا ہے لیکن وہی نکال سکتا ہے جو بلو نے جانتا ہو اس بلو کی نکال لے جا سکتا ہے لہذا جب بلویا جاتا ہے اسی میں سے مکھر نکال آتا ہے تو بلکل اسی طریقے سے زمین ہے اور زمین کے دور بورنگ کر کے پانی نکال لے جاتا ہے حالانکہ پانی پہلے سے موجود ہے تو پانی نکالنے والا پانی بناتا نہیں ہے پانی کو جائے وہ ظاہر کرتا ہے پیدا نہیں کرتا ظاہر کرتا ہے بلکل اسی طریقے سے فقہ اسلام کا کمال ہی ہوتا ہے کہ مسائل شریعہ قرآن و حدیث میں موجود ہوتے ہیں یہ ان میں سے نکال کے ظاہر کر دیتے ہیں اس کو استمباد کہا جاتا ہے قرآن کریم نے اسی کو کہا کہ وہ استمباد کر لیتے ہیں نبت اسی کو کہتے ہیں پانی زمین سے نکالنے کو نبت کہتے ہیں تو یہ نکالنا جو ہے وہ پانی پیدا کرنا نہیں ہے پیدا شدہ پانی کو ظاہر کرنا ہے اس لئے بعد جو ہے نادان اس سے غلط فہمی کا شکار ہوتا ہے یار فقہ کیا چیز ہے یہ قرآن و حدیث سے ہٹ کے کوئی چیز ہے نہیں ہٹ کے چیز نہیں ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اس کے قرآن و سنت قرآن حدیث کے مقابلے میں کوئی دوسرا علم ہے تو بھئی جیسے میں نے بتایا کہ جو ہے وہ زمین میں سے پانی جو ہے وہ نکال کے جو ظاہر کیا جاتا ہے تو وہ پانی نکالنے والا جو ہے وہ پانی پیدا نہیں کرتا پیدا اللہ نے کر رکھا ہے اس کو ظاہر کرتا ہے اسی طریقے دودھ کے اندر مکھن ہے تو مکھن پیدا نہیں کرتا دودھ مکھن نکالنے والا اس کو ظاہر کرتا ہے وہ آرڑی موجود ہیں بلکل اسی طریقے سے قرآن و حدیث کے اندر مسائل شریعہ اصولی یا جزوی طریقے اس کے اندر موجود ہوتے ہیں لیکن یہ کہ فقہ اسلام کے قلوب کو اللہ تبارک و تعالی اس کے لئے منتقب کر لیتے ہیں کہ ہر زمانے میں آنے والے مسائل کا استنبات کرنا ہوتا ہے تو وہ جہے اسی میں سے اس مسئلے کو نکالتے ہیں حالانکہ وہ مسئلہ اس کے اندر موجود ہوتا ہے اس کی بے شمار مثالیں ہیں جیسے بہنس کی مثال ہے بہنس کا گوشت حلال ہے اور اس کا دودھ حلال ہے یا نہیں یہ ایک ایسا سوال ہے نہ اس کو جواب قرآن میں ملے گا آپ کو نہ کسی حدیث میں ملے گا تو پھر بہنس کا دودھ کیسے حلال ہو گیا اس کا گوشت کیسے حلال ہو گیا جو صرف قرآن حدیثی کے دعوے دار ہیں تو وہ نادان ثابت نہیں کر سکتے کہ کیسے حلال ہو گیا ان کو پھر یہ کہ فقہ اسلام کے مورون منت ہونا پڑے گا کہ فقہ اسلام جو ہیں وہ استباد کر رہے ہیں وہ اب قیاس شریع قرآن و حدیث سے انہوں نے قیاس شریع دیکھا کہ گائے کا ذکر ہے گائے قرآن گائے کا ذکر ہے عادیث میں گائے کا ذکر ہے اور گائے کا گوشت اور دودھ حلال ہے اس پر انہوں نے قیاس شریع کیا ہے شریع قواعد کی روشنی میں گائے پر قیاس کر کے انہوں نے بھینس کی دودھ کو اور اس کے گوشت کو علال قرار دیا اور قیاس کی بھی ایک علت ہوتی ہے وہ ایک الگ بحث ہے کہ کیا علت ہے جس علت کہتے ہیں انہوں نے فیصلہ کیا تو ایک مستقل موضوع ہے تو کہنے کا مزہ یہ ایک چھوٹی تھی میں نے مثال دی ہے تو اس طریقے سے فقہ اسلام کو اللہ نے یہ خوبی عطا کیا ہے تو اس لئے فقہ اسلام کے واقعات آپ سے شیر کرتے ہیں اور فقہ اسلام کے امام کون ہے امام آزم ابو حنیفہ نوانی بن ثابت جو صحابہ اکرام رضوان اللہ عالم اجمعین کے شاگرد ہیں جنہوں نے اس نماز کو دیکھ کر اپنی نماز متعین کی جو صحابہ پڑھ رہے تھے اور صحابہ نے جو نماز پڑھی وہ پڑھی جو نبی کو دیکھ کے پڑھی اب ایسا آدمی جو تابع ہے کہ صحابہ کو نماز پڑھتے دیکھ رہا ہے اب وہ نماز آگے نقل کر رہا ہے اس نماز کے 30 سیجی کا کیا عالم ہوگا کہ وہ صحابہ نے نبی کو دیکھا اور صحابہ کو جو امام آزم ابو حنیفہ دیکھ رہے ہیں کہ رکو کیسے ہے سجدہ کیسے ہے قیام کیسے ہے وہ ساری ایک ایک چیز وہ فقہ حنفی کی شکل میں آگے آج تک ہم تک پہنچ رہی ہے اس لئے جو ہے تو امام آزم ابو حنیفہ تو وہ ہیں کہ جو صحابہ کو دیکھ دیکھ کر جو ہے اپنے جو ہے وہ دینی مسائل کو متعین کر رہے ہیں تو سبحان اللہ سبحان اللہ تو کیا ہی بات ہے تو اس لئے جو امام آزم کا بہت ہوں جا مقام تو خیر تو فقہ اسلام پہ درجہ بدرجہ ہر فقی کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے اور لوگوں کے مسائل حل کرتے ہیں چنانچہ کتاب الازکیہ میں علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علی نے ایک کسی فقی کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص تھا وہ اپنے گھر میں آیا بیوی کو دیکھا بیوی کے پاس جو ہے وہ ایک پیالے میں پانی پڑا ہے تو شور نے کہا کہ یہ پانی مجھے پلا دے بیوی نے انکار کیا کہ نہیں میں نہیں پلا دی جب انکار کیا تو شور کو غصہ آیا شور نے حلف بھی طلاق کر لیا حلف بھی طلاق کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو ایسی شد لگا کے حلف کر لیتا ہے اگر تو نے یہ نہ کیا تو تجھے طلاق اب شور کیا حلف بھی طلاق کر رہا ہے شور نے کہا کہ اگر تو نے اس پانی کو پیا یا اس پانی کو تُو نے گرایا یا اس پانی کو اسی برتن میں رہنے دیا یا پانی تُو نے کسی اور کو پلا دیا تو فرمایا کہ تو تجھے جو ہے وہ طلاق اب ایک ایسی شرط لگا دی ہے کہ آپشن ہی کوئی چھوڑا نہیں ہے کہ پانی کو اگر تُو نے جو خود پیا یا پانی کو تُو نے گرا دیا یا پانی کو تُو نے اسی برتن میں رہنے دیا یا پانی تُو نے یا وہ کسی اور شخص کو پلا دیا تو تجھے طلاق اب بتائیے اب عورت کے پاس کونسا آپشن ہے بچنے کا کوئی آپشن نہیں ہے کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کیونکہ اگر خود نہیں پیتی اس پر چھوڑتی ہے تو بھی طلاق ہوتی ہے کسی اور کو پلاتی تو بھی طلاق ہوتی ہے اٹھا گے گراتی تو بھی طلاق ہوتی ہے اب شور نے یہ بات کہہ دی اب ظاہر ہے کہ یہ واقعات پیش آتے ہیں زندگی میں عام طور پر شوہر جی اس قسم کی شرائط لگا دیتے ہیں اب جب وہ عورت پریشان ہوگی کیا اس کا حل ہے کیسے اب مردی بھی بعض دفعہ غصے میں ایک بات کہہ دیتا ہے پھر راستہ ڈونڈتا ہے کہ یار اس کا حل کیا ہے میں تو غصے میں کیا بیٹھا ہوں کہ یار یہ نہ ہو کہ طلاق ہو جائے کیونکہ بچنے کی تو کوئی صورت ہے نہیں تو وقت کے جو فقی تھے اس فقی اسلام کے پاس یہ مسئلہ رکھا کہ بھئی حضرت میں یہ ہم یہ کر بیٹھے ہیں اب کریں کیا پانی گراتے ہیں تو طلاق ہوتی ہے پانی پیتے ہیں تو طلاق ہوتی ہے کسے دوسرے کو دیتے ہیں پلاتے ہیں تو طلاق ہوتی ہے اسی برتن میں رہنے دے تو تو طلاق ہوتی ہے تو اس فقی اسلام نے جیسے سنا اس فقی اسلام نے کہا کہ اس عورت کو چاہیے اپنا دپٹہ اپنا دپٹہ جو ہے جو پانی کو چوسنے والا ہو اپنا دپٹہ اس برتن کے اندر ڈال دے تو وہ سارا پانی دپٹہ چوس لے گا اس کے بعد دپٹے کو جائے دیوار پر ٹانگ دے وہاں وہ سورج کی روشی سے خوشک ہو جائے گا اور برتن سے پانی ساف ہو جائے گا اور طلاق واقعہ نہیں ہوگی کیونکہ چاروں صورتوں میں سے کوئی صورت پیش نہیں آئی نہ تو اس نے خود پیا نہ جو ہے وہ کسی دوسرے آدمی کو پلایا نہ اس نے گرایا اور نہ برتن میں رہنے دیا اب دیکھو یہ ہے فقہ کا کمال اب دیکھو ایک ایسی صورت ہے جس میں بظاہر ہماری اقل بند نظر آتی ہیں لیکن فقی کے سامنے جب آیا تو اللہ نے وہ اس کو فہم و تفقہ عطا کیا ہے جھٹ سے اس نے حل نکال دیا کہ اور جو ہے اپنا دپٹہ یا کوئی بھی ایسا کپڑا جو پانی کو چوس لے وہ اس کے اندر ڈال دے وہ پانی سارے جذب کر لے گا اور اس کو دیوار پر ٹانگے سکا لے اور پانی اس کے اندر سے نکل گیا اور وہ جو ہے وہ آدمی حانی سونے سے بچ گیا یہ فقہ اسلام کا کمال ہے ناظرین اس لئے فقہ یہ ایسا جو ہے وہ ایک مقدس جو ہے فقہ ایک ایسا مقدس علم ہے کہ جس نے شب و روز کی زندگی ہماری آسان کر دی اور وہ مسائل شریعہ کہ جو قرآن و سنت میں سرحتاً جو ڈسکس نہیں ہوئے اس کا حل جو ہے فقہ اسلامی کے جارے سے ہمیں مل رہا ہے کہ جس کو جو ہے وہ اجماع اور کبھی جو ہے وہ قیاس شریع سے تب ہی جو ہے وہ علماء فرماتے ہیں کہ دلائل شریعہ اصل میں چار ہیں قرآن حدیث اجماع اور قیاس یہ دلائل شریعہ ہیں ان چار دلائل شریعہ کے تحت کوئی بھی شریعہ مسئلہ ثابت ہو جاتا ہے وہ شریعت کا مسئلہ ہے قرآن سے ثابت ہو گیا سبحان اللہ حدیث سے ثابت ہو گیا سبحان اللہ اجماع امت سے ثابت ہو گیا سبحان اللہ یا قیاس شریعہ سے مسئلہ ثابت ہو گیا سبحان اللہ تو گویا کہ یہ چار دلیل شریعہ ہیں تو چار دلیل شریعہ میں سے کسی بھی دلیل شریعہ سے مسئلہ ثابت ہو جائے تو وہ شریعت کا مسئلہ ہوتا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق حطا فرمائے آمین یارب العالمین